سبسکرائب دی چینل اور ہٹ دی بیل آئیکن فور لیٹس اپ ڈیٹ جہن دوستو ویلکم بیک ٹو فوزی کی الفاظ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کلی کے ائر بون ورزنز کے بارے میں کیا یہ سچ میں وکشت ہے یا صرف کالپنک ہے اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں چرچہ کریں گے تو چلیے جانتے ہیں سوتروں کے مادیم سے آئل سیمٹی سکس پر لگے کلی کے ائر بون ورزنز کا ٹرائل اس کا پریوگ انٹر کونٹینینٹل بیلیسٹنگ مسائل کو اینڈو ایکسو اٹموسفیرک ایریا میں لے جانے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے کلی اپنے ڈیزائن کے کارن ائرکرافٹ اور مسائل کو نسٹ کرنے میں شکشم ہے کلی ایک کلو ایمپیر لینیر انجیکٹر ہے جو ایک بھارت کے سیکرٹ ہتیاروں کی لسٹ میں شامل ہے جس کا لکشہ دیش کی شاندی کو بہادیت کرنا ہے تو چلیے اب ہم بات کرتے ہیں کلی اصل میں کیا ہے یہ کتنا سکتیشالی ہو سکتا ہے اور اس کا ریال لائف سینیریو میں کیا یوز ہونے والا ہے What exactly is کلی کلی ایک لینیر الیکٹونک ایکسلیٹر یا پھر پارٹیکل ایکسلیٹر ہے سیدھے سبدوں میں کہیں تو یہ ایک پاورفول الیکٹرون بیم پیدا کر سکتا ہے ڈیفرنٹ کمپوننٹ الیکٹرون کے پاورفول پلسز کو پیدا کرنے کے لیے ایک ساتھ کام کرتے ہیں جس کارن ایکسلیٹر یا مائکروویو فرکوینسی الیکٹرومیگنیٹک گریڈییشن میں کنورٹ ہوتی ہے ڈیفرنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اوگنائزیشن اور بھابا ایٹومک ریسرس سینٹر میں بھارت کے سبدیس میں بنائی گئی کلی تقنیق پر 1986 سے کام کیا جا رہا ہے انڈسٹریل پرپس کے لیے اس میں ہتیار بنانے کی بھی شمتہ ہے کلی ایک پاورفول الیکٹرون بیم پیدا کر سکتا ہے ڈیفرنٹ کمپوننٹ الیکٹرون کے پاورفول پلسز کو پیدا کرنے کے لیے ایک ساتھ کام کرتے ہیں جس کارن ایکسلیٹر یا مائکروویو فرکوینسی الیکٹرومیگنیٹک ریڈییشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے لیٹیویسٹک الیکٹرون بیم اور لیزر بیم دو الگ الگ ہیں یہ اپنے ٹارگیٹ پر ہول کر سکتے ہیں اور اسے نشٹ کرنے میں شکشم ہیں کلی سیریز کو سمیہ کے ساتھ ساتھ ایمپروف کیا گیا ہے کلی 80 سے کلی 200 تک سکسس ملی ہے اس کے بعد ہمارے پاس کلی 1000 کلی 5000 اور اب 10,000 ایڈیشن شامل ہیں اس ہتیاروں کو سنگل شوٹ گیگا وارٹ الیکٹرون ایکسلیٹر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ سبھی کلی ڈیوائز سنگل شوٹ ڈیوائز کے نام سے جانے جاتے ہیں کلی 5000 ایک میگا الیکٹرون وولٹ والی الیکٹرون انرجی ہے اس میں 5200 نینو سیکنڈ پلس ٹائم 40 کلو ایمپیر کرنٹ اور 40 گیگا وارٹ پاور لیول ہے یہ سسٹم کافی بھاری ہے کلی 5000 کا ویٹ 10 ٹن اور کلی 10,000 کا ویٹ 26 ٹن ہے اس میں سب سے ادھک بجلی کا یوز ہوتا ہے ان میں 12,000 لیٹر کے کولنگ ٹینک کی بھی جرورت ہوتی ہے اسے ریچارج کرنے میں سب سے ادھک سمیہ لگتا ہے اسے ڈیلی یوز کے ہتیار بنانے میں ابھی بہت لمبا سمیہ لگے گا کلی ریلیٹیویسٹک الیکٹرون بیم کے پاور فول پلس کے ایمیشن سے کام کرتا ہے یہ الیکٹرون الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشن میں کنورٹ ہو جاتے ہیں جنہیں ایکس ریز یا مائکرو ویو فرکوینسی میں ٹھیک کیا جاتا ہے ایک ہائی پاور مائکرو ویو گن ہونے کے کارن کلی بھاری ماترہ میں مائکرو ویو سرکوینسی پیدا کرے گی اس کا 1000 ملین گیگا ویوٹ مائکرو ویو سے کسی بھی ائرکرافٹ کو پکڑا جا سکتا ہے اور وہاں لگے کسی بھی کمپیوٹر یا چپ کو ختم کر سکتا ہے جس سے وہ سسٹم کسی بھی یوز میں نہیں رہے گا ملیٹری اس الیکٹر سٹیٹک شیلڈ کا یوز پرمانو ہتیاروں آدھی کے رکشہ کے لیے کر سکتی ہے اس سیلڈ کا یوز تیجس ائرکرافٹ کی شرکشہ کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے لیکن یہ سسٹم ابھی بھی پوری طرح ڈیولپ نہیں ہوا ہے فیوچر کے لیے اسے اور اچھے سے بنانے کے لیے اس میں سمیہ کے ساتھ ساتھ بدلاو کیے جا رہے ہیں ووز کلی یوزڈ ان ریال لائف سینیریو ایک انکنفرم ریپورٹ میں پہلے کہا گیا تھا کہ بھارت پہلے ہی کلی کا سفل پرکشن کر چکا ہے اور ایک انکنفرم ریپورٹ میں 2012 میں ہوئے سیاچین گلیشئر ایولانچ یعنی ہمسکلن کے لیے بھارت کو دوشی ٹھہرائی گیا ہے جس کے کارن 135 پاکستانی سینکوں کی موت ہوئی تھی کچھ سور سے نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ کتھور برف کی چادر کا پیگھلنا کلی کے ایک سکسیسفل ٹیسٹ کے کارن ہوا ہے ایئر بونڈ ڈیفنس سسٹم کے روپ میں کلی کو ال76 میں رکھنے کی بھی خبر آئی ہے لیکن اس بارے میں انڈیا کی گورنمنٹ کی طرف سے کسی بھی پرکار کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہوئی ہے کمنٹ کر کے بتائیں کہ کلی کس کے دوارہ ڈیولپ کیا گیا ہے اس کا صحیح آنسور کمنٹ شیکشن میں آپ کو مل جائے گا I hope آپ کے لیے یہ ویڈیو یوسفل رہی ہوگی آپ نیکسٹ ویڈیو کس ٹوپک میں دیکھنا چاہتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں I'll see you in the next video Take care and jahind Subscribe the channel and hit the bell icon for latest update